اس ویڈی میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ گروہ اپلیکیشن پر ٹریڈن یا انویسٹنگ کرنے کے لیے اکاؤنٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہو سو گائی سب سے پہلے آپ کو گروہ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کے لینک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی پھر گائیس اتنا کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ ایک جی میل ایڈی سیلیٹ کر لینی ہے سو آپ یہاں پہ جو ایڈی سی چاہو وہ سیلیٹ کر سکتے ہو جی میل ایڈی سیلیٹ کرنے کے بعد اب گائیس آپ کو یہاں پہ اپنا فون نمبر ڈالنا ہے جس پر آپ اوٹی بھی لے سکو فون نمبر ڈالنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ اس کنفرم والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد گائیس اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب گائیس آپ کو یہاں پہ آپ کے فون نمبر پر ایک اوٹی بھی آئے گا اب آپ کو اس اوٹی بھی کو یہاں ڈالنا ہے اور پھر اوٹی بھی کو ڈالنے کے بعد آپ کو اس کنفرم والے اپشن پر کلک کر دینا ہے کنفرم پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر اپنے گروہ اپلیگیشن کے لیے ایک پن سیٹ کرنا ہے جس کو آپ بار بار اوپن کرو تو یہ پن آپ کے سامنے آئے گا سو یہ پن جو ہے فون ڈزٹ کا ہے آپ کو یہ pin set کر دینا ہے سو guys pin set کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے confirmation pin کا option آ جائے گا آپ کو یہاں پہ pin ڈال کے پھر اس کو confirm کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد guys اب آپ کو یہاں پہ ساری permissions کو allow کر دینا ہے permissions کو allow کرنے کے لیے آپ کو یہاں اس green wallet box پر click کر دینا ہے ساری permissions کو allow کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface open ہو جائے گا سو guys جس number کو آپ نے اس میں ڈالا ہے وہ کس sim پہ ہے sim1, sim2 پہ اس کو tick کر کے آپ کو guys یہاں پہ send sms پر click کرنا ہے سو guys پھر اتنا کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا interface ہوگا یہاں پر جو آپ کا number ہے وہ verify ہو رہا ہے اتنا کرنے کے بعد guys اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface open ہو جائے گا سو guys یہاں پر آپ کا number جو ہے وہ successfully verify ہو چکا ہے پھر guys اتنا کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے یہاں پر bank select کرنے والا option آ جائے گا اگر guys آپ کو یہاں پہ اپنا bank نہیں ملتا ہے تو پھر آپ یہاں سچ بار میں click کر کے بھی اپنے bank کو search کر سکتے ہو سو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر مجھے اپنا bank نہیں مل رہا تھا union bank تو پھر میں اس کو یہاں پہ search bar میں search کر لیتا ہوں اور پھر میرا bank جو ہے میرے سامنے آ جائے گا پھر guys bank select کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا interface ہوگا یہ جو ہے آپ کے bank کو verify کر رہا ہے اتنا کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا سو guys یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوگا آپ کو bank جو ہے وہ successfully link ہو چکا ہے سو اتنا کرنے کے بعد اب guys آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface open ہو جائے گا اب آپ کو یہاں پر اپنا pen card ڈالنا ہے اور پھر pen card ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس continue والے option پر click کرنا ہے سو guys اتنا کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے آپ کا pen card یہاں پر آ جائے گا آپ کو ایک بار اپنا نام چیک کر لینا ہے اگر نام چیک نہیں ہے تو آپ کو اسے edit کر دینا ہے یا پھر guys اگر آپ کا نام صحیح ہے تو آپ کو جو یہاں پر yes confirm پر click کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد guys اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface open ہو جائے گا اب guys آپ کو بتانا ہے کہ آپ یہاں پر کرتے کیا ہو جیسے کہ میں یہاں پر ایک student ہوں تو میں یہاں پر student پر click کر دوں گا اگر guys آپ کو private sector میں کام کرتے ہو تو آپ یہاں پر tick کر سکتے ہو تو اپنی صوبیتہ کے انصار آپ یہاں پر tick کر سکتے ہو اتنا کرنے کے بعد guys اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface open ہو جائے گا اب guys آپ کو یہاں پر اپنی ماتا کا نام اور پھر guys آپ کو یہاں پر اپنے پتا کا نام لکھنا ہے ماتا پتا کا نام لکھنے کے بعد اب guys آپ کے سامنے کچھ اسطر interface open ہو جائے گا اب guys آپ کے income جو بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہو جو zero income ہے اس لیے میں نے یہاں پر up to one lakh لکھ دیا اب guys یہاں پر اتنا کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر اپنا marital status بتانا ہے کیا آپ شادی شدہ ہو married ہو یا پھر single ہو تو میں یہاں پر single ہو تو میں single پر click کر دوں گا اگر آپ یہاں پر married ہو تو آپ کو married پر click کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ کچھ ایسا انٹرفیس ملے گا اب آپ کا ٹریڈنگ کا کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے ٹریڈنگ اور انویسٹنگ کا آپ کو یہاں پہ بولک دینا ہے اگر آپ کا ایک سال کا ہے تو آپ کو ایک سال ٹک کر دینا ہے اگر آپ کا چار سال کا ہے تو آپ کو چار سال ٹک کر دینا ہے یہاں پر میرا زیرو ایکسپیرینس ہے ٹریڈنگ اور انویسٹنگ کا تو میں یہاں پہ نو ایکسپیرینس پر کلک کر دوں گا پھر گائز اتنا کرنے کے بات اب آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کا اےارکارڈ ویریفائے کرنے کا اپشن نمی کرنے کا اپشن آئے گا سو آپ کو یہاں پہ نیچے اس پروسیڈو واقšن پر کلک کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا سوریس آپ کو یہاں پر اپنا 12 آدھار نمبر لکھنا ہے آدھار کارڈ میں جو نمبر ہوتا ہے اتنا کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر اس نیکسٹ والے ا chooses پر klik کرنا ہے سویس اس نے کرنے کے بعد اب آپ کے یہاں آدھار نمبر پر ایک mockTP آئے گا اس OTP کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے اور پھر OTP ڈالنے کے بعد اب آپ کو جو ہے اس سمیٹ والے option پر klik کر دینا ہے اب سمیٹ والے option پر klik کرتے ہی آپ کا گروہ اکاؤنٹ جو ہے بن جائے گا اور پھر گائز آپ کو جو گروہ اپلیکیشن ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا پھر گائز آپ کو یہاں پر دو پرولم دیکھنے کو ملے گی پرائز will be live after سٹوک اکاؤنٹ is active سو گائز آپ کو جو سٹوک کا اکاؤنٹ ہے وہ تین سے چار دن کے اندر جو ہے اکٹیو ہو جائے گا ایک بار آپ کا جو ہے document verification ہو جائے پھر گروہ آپ کے اکاؤنٹ کو verify کر کے active کر دے گا سو اس طرح سے آپ گروہ پر demand account create کر سکتے ہو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like کر کے جانا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو بھی subscribe کر دینا